سعید گانی صاحب جب وزیراعظم کے دورے کراچی کے دوران معاملات تیر ہونے والے تھے حل ہونے کے قریب تھے پھر وفاقی کابینہ میں یہ معاملہ بھیج دیا گیا اور اب جو ہیں وہ آپ لوگ کی حکومت گورنر سن سے بات کرنا نہیں چاہتی ہے تو یہ کیسے پھر حل ہوگا یہ معاملہ آئی جس ان کی تائناتی کا دیکھیں مسئلہ تو حل ہو گیا تھا اور اگر آپ ہماری باتیں سنیں کابینہ کی میٹنگ ہونے کے بعد سے لے کے ستائیس جنوری دوہزار بیس جب وزیراعظم اور وزیراعظم کی ملاقات ہوئی اس وقت تک ہم نے کسی موقع پر یہ نہیں کہا کہ وفاقی حکومت نے کوئی رکاوٹیں پیدا کی ہیں ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے وفاقی حکومت آن بورڈ ہے اور ہمارے ساتھ انہوں نے کنسنٹ دکھائی ہے اور آئی جی کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ مسئلہ پر پیدا ہوا جب وفاقی کابینہ نے جو ہے اس پر ایک نئی منطق پیدا کر دی اور کہا کہ آپ گورنر صاحب اور چیف نسٹر صاحب بیٹھ کے حل کریں مجھے سمجھ نہیں آتی بات قانون یہ کہتا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت مشاورت کریں گی جو مشاورت ہو گئی اور شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ ان ڈیپتھ مشاورت ہو نہیں سکتی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ آمنے سامنے بیٹھ کر پانچ ناموں پر ایک ایک نام پر بات کریں اور اس کے بعد ایک نام پر اتفاق کر لیں اس سے زیادہ مشاورت نہیں سکتی ہے جب پرائیم منسٹر سے مشاورت ہو گئی تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی گورنر کے ساتھ بیٹھ کے کریں جس کی قانون میں کوئی پرویجن موجود نہیں ہے کہ گورنر صاحب سے چیف منسٹر مشاورت کریں گے اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ تو ستائیس جنوری کو جب بشاورت ہوئی تو اس میں پانچ ناموں پر بات ہوئی اس سے پہلے جب تین نام گئے تھے پہلے کسی اور پر ہوا تھا بعد میں مشتاق میں اتفاق پر بھی ہوا تو بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک نام پر اتفاق کر لیتے ہیں چھ ساتھ دن آپ ٹائم لیتے ہیں اور اس شخص کے متعلق معلومات لیتے ہیں اور اس کے بعد پرویشل گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نام ٹھیک ہے اور پھر اچانک کہتے ہیں یہ نام ٹھیک نہیں ہے میں مزید دو نام بھیج دیجئے ہم نے دو نام مزید بھیج دیئے اب اس کے بعد گورنر صاحب کا میں نے سنا اس دن وہ ٹی وی پہ تھے کہنے لگے کہ یہ پانچوں نام جو ہیں موضوع نہیں ہیں اب ایک آدمی وہ ہے جن کو انہوں نے خود آئی جی کے پی لگوایا ہے بھائی موضوع نہیں ہے تو وہاں کیوں لگایا ہے ایک شخص وہ ہے جس کو انہوں نے خود ایڈیشل آئی جی پنجاب میں لگایا ہوا ہے آپ نے پی ٹی آئی جی لگایا ہے آپ کہتے ہیں موضوع نہیں ہے ایک شخص وہ ہے جس کو خود انہوں نے بائیس میں گریڈ میں پروموشن کی دی ہے آپ کہتے ہیں وہ موضوع نہیں ہے بھائی اگر کے پی کے لیے ایک شخص لگنا موضوع ہے تو ہمارے لیے وہ موضوع کیوں نہیں ہے پنجاب میں ایڈیشل آئی جی لگ سکتا ہے تو ہمارے لیے موضوع کیوں نہیں ہے بائیس میں گریڈ میں آپ پروموشن دے سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے موضوع نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے صوبہ حسین کے ساتھ آپ پنجاب میں کے پی میں وفاق میں اتنے آئی جی بدل دیتے ہیں تیس تیس منٹ میں آئی جی بدل دیتے ہیں بغیر وجہ بتایا آئی جی بدل دیتے ہیں بغیر کسی کی کنسلٹیشن کے آئی جی بدل دیتے ہیں ہم نے تو سارے تقاضے پورے کر لی ہیں لیکن صرف اس بنیاد میں نہیں بدلنا کہ ہمارے ہاں جو آپوزیشن نے صوبہ حسین کی وہ اتفاق نہیں کرتی تو یہ بڑی زیادتی ہے آپوزیشن کا کوئی رول آئی جی کی تائناتی میں نہیں ہے لیکن یہ جو آئی جی سندھ اور سندھ حکومت میں اختلافات جو سامنے آ رہے ہیں کہ سینیٹر اسلام الدین شیخ صاحب زادے کی گرفتاری پر سندھ حکومت کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ہمراہ کانسٹیبل بابر آوان پر تشدد کیا تھا تو یہ بھی اس طرح کے آپ لوگ پر الزام لگ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان باتوں پر ناراض ہو جاتے تھے ان کے جو انتظامی معاملات تھے ان میں مداخلت کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو بلا وجہ گھڑا جا رہا ہے اگر یہ واقعہ کوئی ہوا تھا تو یہ پرانی بات ہے اس واقعہ کا کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو میرے خلاف ریپورٹ آئی ہے وہ جواز ہے بھئی میرے خلاف جو ریپورٹ بنائی ہے جو بنائی سو کارل اس اس پی نے وہ بنائی ہے اس نے جنوری دوہزار اٹھارہ میں اس وقت یہ تو آئی جی صاحب تھے ہی نہیں اس سے تو ایڈی خواجہ آئی جی تھا وہ تو ریپورٹ لیگ اپ کرائی ہے اس آئی جی نے امتیاز یہ کہ خلاف جو ریپورٹ بنی ہے وہ پندرہ جنوری کو ہمارے کیابنٹ کا اجلاس ہوتا ہے آئی جی صاحب کے خلاف ہم فیصلہ کرتے ہیں دیکھیں نا سندھ میں اتنا کیوں شور مچتا ہے ایڈی خواجہ کی تبدیلی کا معاملہ ہوں ہم نے دیکھا کتنا شور مچا آئی جی صاحب کلی میں امام کی تبدیلی آپ لوگ چاہتے ہیں اس پر اتنا شور مچا کے پی کے میں بھی آئی جی بدل جاتے ہیں پنجاب میں بھی بدل جاتے ہیں ادھر اتنا کورام کیوں ہنگامہ کیوں مچ جاتا ہے سندھ میں شازیہ یہی تو ہمارا گلہ ہے کہ ہم سوتے لیں ہیں ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں ہم کسی اور خدا کے بیٹے ہیں شاید یہ جو دورے میار ہیں اور دورے روئی ہیں یہ کوئی اچھا میسیج نہیں دیتے ہیں آپ خوش ہو رہے ہوں کہ بیٹھ کے وفاق میں ہم آئی جی بدلیں نہیں دے رہے ہیں مازد کے ساتھ آئی جی نہ بدلیں ہمارے گلے ڈالے رکھیں اس کو آپ صوبے کا نظم ہونا اس جو ہے ڈسٹرپ ہوگا جو میسیج آپ سندھ کے لوگوں کو دے رہے ہیں وہ بڑا خطرناک ہے کہ ہم پنجاب کے لوگوں سے ہمارا ہماری محبت کوئی اور ہے کے پی سے کوئی اور ہے وفاق سے کوئی اور ہے لیکن جا سندھ کی بات آئے گی وہ ہمارے پیمانے جو ہے نا ڈیفرنٹ ہیں آپ کو ہم مختلف طریقے سے انڈل کریں گے یہ سوچ بڑی غلط ہے یہ بہت غلط میسیجنگ ہو رہی ہے ہمیں فرق نہیں پڑے گا ہم تو بھگتے رہیں گے ہم مو دیتے رہے ہیں ہمارے اخلاف تو پیتا نہیں ہمیں ہمیشہ سے الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ہم اس کو سامنا کر رہے ہیں لیکن آپ خود دیکھے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں میں وفاق سے کہہ رہا ہوں جو کچھ وفاق کر رہا ہے وہ درست ہے کے نہیں ہے سوبوں کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے